نوز ایٹی انڈیا لگی ہوئی تک پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر ملبے کے نیچے کتنے لوگ ہیں کوئی بھی پرساسنیک افسر یا فائر گریٹ کرمی یا کوئی بھی ابھی ریسکیو ٹیم کا صدر سے یہ بتانے کی استطیق میں نہیں ہے کہ آخر کتنے لوگ اس کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اندر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا یہ آفیس کی وہ دیواریں ہیں اور یہ وہ پورا ملبہ بکھرا پڑا ہے یہ قریب سو میٹر دور ہے یہ دکان وہ تک پوری طریقے سے اڑ چکی ہے تو آپ بھائیوط کا اندازہ لگائیے کہ کتنا وہ بسپورٹ ہوگا کتنا تیج ہوگا تو دیکھیں ابھی بھی پٹاکوں کی آواز آ رہی ہے لوگ ابھی دیکھئے پھر سے بھاگے لوگ پیچھے ہکتے ہوئے جیسے ہی ریسکیو چلتا اسی بھی پٹاکوں کی آواز آتی ہے اور اچانک سے اور پھر ایک بار ریسکیو ٹیم کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر بارود ہے جیلیٹین کی بھی بات کہی جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ قریب پچاس سے سہاٹ ٹن بارود اس فیکٹری میں موجود تھا اسی لیے اتنا بیبت سے اتنا بھیشن ہاتھ سا ہوا کہ کسی کو پل بھر بھی بچنے کا بھی موقع نہیں ملا کسی کو اتنا بھی سمیں نہیں ملا کہ وہ وہاں سے نکل سکے یہاں سے جو ایک فیکٹری مالک ہے اس کا گھر قریب دو کلومیٹر دور سبگی منڈی میں اس تھی تھے بتا جا رہا ہے کہ ان کے پریجن بھی اب وہاں سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں اور پریجن اب کہیں نجر نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر جو ان کا بھائی تھا اس کا شوروم تھا سامنے اس فیکٹری کے وہ بھی لاپتہ ہے ایک بھتیجہ ہے وہ بھی ابھی تک جو کہا ہے وہ یہ تینوں مل کر فیکٹری چلاتے تھے تو راجو اگروال کا بتا جا رہا ہے کہ وہ کسی اسپطال میں ڈائیلیسیس کے لیے گیا ہوا تھا اور اسے وہی پر جیسے ہی سوچنا ملی کہ پٹھا کا فیکٹری میں آگ لگی ہے وہ ترنت وہاں سے بھاگ گیا یا کہیں پر جا کر چھپ گیا تو لگاتار پولیس پرساسن بھی کوشش کر رہی ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کا کی آخر وہ کہاں ہے لیکن اس کا بھائی اور جو بھتیجے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسی فیکٹری کے آس پاس تھے تو ایک شنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ سے کا سکار ہوئے ہو لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی عدیقرد پشتی نہیں ہو پائی ہے تو ابھی وہ سنکھیایا کتنے لوگ ہیں کتنے فیکٹری میں آ چکے تھے کتنے مزدور تھے سب سوال ابھی ان کے جواب ملنا باقی ہیں جب یہ ملوہ پوری طرح ہٹے گا اور تین منجیل عمارت اتنی بڑی عمارت تھی اور وہ پوری دھراسائی ہو چکی ہے اس کاران اس ملوے کے نیچے کتنے لوگ ہیں کیونکہ اتنی بڑی ویسپوٹک ساماغری تھی کہ کوئی بھی اس کے نیچے بچ پایا ہوگا ابھی فلال کہنا مشکل ہے لیکن امید جندہ ہے پریاس کیے جا رہے ہیں ریسکیو ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا ہو سکے ملوہ ہٹایا جا سکے تاکہ کوئی ایسا گھائل جو کی موقع پر نیچے اگر سمباؤ نہ ہو کی جندہ ہے تو اسے نکال کر اور اس کی جندگی کو بچایا جا سکے تو ابھی صرف یہی پریاس ہے کہ کیسے بھی کچھ بھی ہو ان لوگوں کو بچایا جائے جو کی ملوے کے نیچے اگر گھائل ہیں تو ان کی جندگی بچائی جا سکے چھے شاؤں ہیں جو یہاں جھنسے ہوئے اور دبے ہوئے اس ملوے کے اندر ہیں تو اب جگہ بنائی جا رہی ہے جیسی بھی مسین سے راستہ بنا جا رہا ہے تاکہ ان شاؤں کو باہر نکالا جا سکے اور انکیوں بیسے دیکھیں یہاں ابھی سب سے بڑا سنکٹ ہے راستہ بنا دیکھیں آپ کو وہ دیکھیں ابھی بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کئی جگہ پر ابھی بھی بسپورٹ ہو رہے ہیں لگاتار کیونکہ بارود بار بار سلگ رہا ہے اور پٹا کے ابھی بھی یہاں پر ہے تو کئی جگہ پر وہ بار بار اس کارن ریسکیو ٹیم کو بھی دیکھت آ رہی کہ وہ کس طرح سے آگے جائے تو احتیاطن قدم اٹھائے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے راستہ بنا جا رہا ہے تاکہ جو شاؤں ابھی جھل سے ہوئے اب یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے نیچے کتنے لوگ ہوں گے جو کی فلال گھائل ہیں یا ابھی ان کو بچایا جا سکتا ہے پر یہ درس آپ کو دیکھیں ہم لگاتا ہے دکھائی دے رہا ہوگا یہ آپ کو وہ دیکھئے یہ فیکٹری کے سامنے کی طرف کا مکان ہے رہا ہے گھائی آپ کو كل درçons